اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ کے کردار کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے آپ کے لئے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اس کو سجا دیا تمہارے دلوں میں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ اور تم کو بیزار کر دیا الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِسْيَانِ کفر سے، انکار سے، کرپشن سے اور نافرمانی سے اس نے اسے آپ کے لئے قابل نفرت بنا دیا سو اصل مومن وہ ہے جب وہ کوئی حرام کام دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ استغفراللہ اس کام کو کرنے کو دل تو کرتا ہے لیکن میں کروں گا نہیں وہ کہتا ہے کہ استغفراللہ اللہ نے مجھے بھیجائے تاکہ میں اس سب سے چھٹکارہ پاسکوں اسے وہ چیزیں بری لگتی ہیں وہ چیزیں اپنی طرف نہیں کھیشتی یہ ہوتا ہے جب آپ کی دل میں ایمان آتا ہے تب نہ صرف آپ کو برائی بری لگتی ہے بلکہ آپ اس سے دور رہنا چاہتے ہو یہ ہے ایمان حب بابا الیکم الیمان ایمان کو محبوب بنا دیا نہ کہ کفر اور فسوق اور اسیان کو بلکہ ان چیزوں سے بیزار کیا تم کو اور ذرا ان دونوں آیات پر غور کریں کہ ایمان کو محبوب بنا دیا گیا اور مومن جن میں ایمان ہے انہیں محبوب بنا دیا گیا اور کفر کو قابل نفرت بنا دیا اور وہ جو کفر پر جمع رہتے ہیں ان کو بھی قابل نفرت بنا دیا نوٹیس کریں اصل میں ہوتا کیا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ آہستہ آہستہ سیدھے راستے پر واپس آ رہے ہوتے ہیں یقیناً ہم میں سے کوئی پفرک نہیں ہے بچوں نو جتے بھی مرد حضرات ہیں یہاں پر مرد حضرات میں کوئی لڑکی اور ان کی بات نہیں کر رہا دین کی طرف واپس آنے سے پہلے جب آپ پارٹیز کیا کرتے تھے اپنے کالیج میں یا ہائی سکول میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے یا آپ کو کوئی غیر مسلم خاتون پسند تھی یعنی جس طرح وہ تیار ہوا کرتی تھی نہ کافر وے نہ فحشا وے پر جب آپ اللہ کی دین کی طرف واپس آنے لگتے ہیں آپ جانتے کیا ہوتا ہے وہ سب آپ کو بری لگنے لگتی ہیں اور وہ بہنیں جو پردے میں رہتی ہیں ہجاب میں رہتی ہیں جنہیں آپ بالکل نہیں دیکھ سکتے وہ آپ کے لئے سب سے خوبصورت بن جاتی ہیں ایسا کیسے ہوتا ہے اللہ ایمان کو سجا دیتا ہے وہ ان میں کوئی سجاوٹ نہیں دیکھ پاتے کیا نظر آتے ان میں پر ہمیں وہ خوبصورت لگتی ہیں سبحان اللہ وہ پردہ کرتی ہے میں نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیوں کیونکہ اللہ نے ایمان کی محبت کو آپ کے دل میں ڈال دیا ہے تو وہ چیز جس کو اللہ نے حلال بنایا ہے اللہ اس کی محبت بھی آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے یہ ہے اللہ کی رحمت یہ صحابہ کرام کے کردار میں سے ہے وہ اس چیز سے نفرت کرتے تھے جس سے اللہ کی نافر مانی ہوتی تھی اور اس چیز سے محبت کرتے تھے جس سے اللہ تعالی کی عطاعت ہوتی تھی میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو ان کے سوال کیسے ہوتے تھے ہم اپنے مال میں سے کتنا خرچ کریں دوسرا سوال کیا ہوتا تھا میں جنت حاصل کرنے کیلئے کیا کروں آپ کو کتنی حادث ملیں گی اس حوالے سے کی جنت کیسے حاصل کی جا سکی ہے میں جہنم کی آگ سے خود کو کیسے بچاؤں میں دجال کی فتنے سے کیسے دور رہوں میں کس طرح اللہ کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکتا ہوں مجھے کچھ ایسا بتائیں جو مجھے بچا سکے یہ تھے سوالات اب ذرا آپ کسی آن لائن فارم پر جائیں نوجوان مسلمانوں کیلئے یا طلبہ کیلئے آپ کو وہاں پر کیا ملتا ہے کیا چٹنگ حلال ہے کیا میں یہ کھا سکتا ہوں کیا میں گروی چیزیں لے سکتا ہوں آپ سوالات میں فرق دیکھ رہے ہیں ان کے سوالات ہوا کرتے تھے کہ اللہ کے لئے میں اور کیا کر سکتا ہوں اور اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ میرے لئے اور کیا کر سکتا ہے وہ کس چیز کو میرے لئے حلال بنا سکتا ہے میں اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتا ہوں میں دنیا کو جنت کیسے بنا سکتا ہوں اور صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے کہ میں اپنی اگلی زندگی کو جنت کیسے بنا سکتا ہوں یہ ایک مختلف نمونہ ہے میں گفتگو کر سکتا ہوں قربانی کے بارے میں اللہ کی راہ میں خرش کرنے کے بارے میں اور ان میں مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی داڑی رکھنا بہت ضروری ہے اگر میں شیف کرلوں کوئی حرش تو نہیں کیوں اگر میں سوال کے جواب دے بھی دوں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں ایسی ڈسکیشن میں نہیں بڑھنا چاہیے مگر ہمارے سوال وہ ظاہر کرتے ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے آپ ایسے سوالات نہیں کرتے جن کے آپ کو پرواہ نہ ہو آپ انہی چیزوں کی پرواہ کرتے ہو جس سے آپ کا دل بھرا ہوتا ہے ہمارے دلوں کو بھرا ہونا چاہیے تو اس چیزے کہ ہم جنت کیسے حاصل کر سکتے ہیں میں اللہ کو کیسے رازی کر سکتا ہوں میں جو اللہ کے لئے کر رہا ہوں کیا وہ کافی ہے کیا میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں میں دعویٰ کے لئے کیا کر سکتا ہوں دعویٰ کیا ہے میں کس طرح خود کو ویسا بنا سکتا ہوں جو کردار قرآن میں بیان کیا گیا ہے میں کیسے اپنی نماز کو درست بنا سکتا ہوں کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں کیا خرچ کروں کیسے خرچ کروں یہ سوالات تھے جو پوچھے جاتے تھے کیونکہ لوگوں کو اگلی دنیا بنانے کی ان کو دلچسپی جنت بنانے کی تھی کیا خرچ کر سکتا ہوں